سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مل کر پڑے صلی اللہ علیہ وسلم 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 ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار گئے بولو ہم کو نبی سے چاری ہے کہیں سبحان اللہ اور باظر بلاظر بلاظر رحمت للعالم تیری دعائی دب گیا رحمت للعالم تیری دعائی دب گیا اب تو مولا بی طرح اب تو مولا بی طرح سر پر گناہ کا بار گئے اب تو مولا بی طرح سر پر گناہ کا بار گئے بولو ہم کو نبی سے چاری ہے ہم کو نبی سے چاری ہے گونجی گونجی اُٹھے گئے نقمہ تیرا زا سی بو ستا گونجی گونجی اُٹھے گئے نقمہ تیرا زا سی بو ستا کیوں نہ وہ کسی پھولے کی میتے حق میں وعنی مکاری ہیں مستعبادِ آسیوں شاقے شہے ابراری ہیں مستعبادِ آسیوں شاقے شہے ابراری ہیں تہنیت اے مجرم تہنیت اے مجرم ذاتِ خدا غافاری ہیں سلام علیکم کہہ دے سبحان اللہ مستعبادِ آسیوں شاقے شہے ابراری ہیں تہنیت اے مجرم ذاتِ خدا غافار ہے تڑپ کر بولو ذرا یہ کلام الامام امام الکلام پڑھ رہے تھے اور دل جو ہے وہ مدینہ مدینہ ہو رہا تھا تو آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں چند چیزیں انشاءاللہ جو امام جلال الدین سوئیتی رحمت اللہ تعالی نے دس نصیحت فرمائی ہے اس کو سماعت کرتے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے بھی اور اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے الحمدلل متوحد بجلاله متفرد وصلاته دوما على خیر الانام بمحمد صل اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد ببرکت بسم اللہ الرحمن محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم آئیے مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اتنی زور سے پڑھیں کہ جو حضرات اب بھی باہر بیٹھے ہیں یا اسپیکر کے ذریعے وہ اجتماع کو سماعت کر رہے ہیں وہ مسجد میں آ جائیں الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکا یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم ایک دروش شریف پر آتا ہوں میرے ساتھ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صل على سیدنا ومولانا محمد عبدکا ورسولکا وَصَلِّ عَلَل مُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات میرے پہلے آقا صل اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے پہلے دیوانوں وقت کم ہے اور جو ہے وہ انتظار بھی ہو رہا ہے اور الحمدلللہ آپ کو بتاؤں کہ آج انشاءاللہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب ہوگا بولو نہ محبت سے اور انشاءاللہ تعالی حضرت کا موضوع ہوگا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بولتے جاؤ ذرا تو آئیے سماعت کرتے ہیں حضرت امام جلال الدین سوئیتی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حسنِ خلق کے دس نشانیاں ہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں گے نمبر ایک جھگڑا کم سے کم کرے گا حسنِ اخلاق جس کے اچھے ہوتے وہ جھگڑے زور سے بولو کم سے کم کرے گا وہ ہمیشہ اپنے دماغ کو تھنڈا رکھے گا وہ محبت سے بولو اور دوسرے نمبر پر فرمایا وہ انصاف سے کام لے گا وہ بے اعتدالی نہیں کرے گا انصاف سے کام لے گا تیسری چیز وہ لوگوں کی لگزشات کی طرف نظر نہیں کرے گا یعنی کوئی غلطی ہو گئی تو اس کو فوراں معاف کر دے گا اور کیوں نہ معاف کرے معاف کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے تڑپ کر بولو اب چونتھی چیز وہ برائی میں بھی اچھائی کو تلاش کرے گا یعنی مثال کے طور پر کوئی ایک شخص ہے ملوث رہتا ہے گناہوں میں ہمیشہ تو ہم کیا کرتے ہیں یار یہ تو ہمیشہ گناہ کرتا ہے اس کو اس سے کیا ملنا نہیں بلکہ اس نے اخلاق یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص برا ہے تو اس کے اندر کچھ تو اچھائی ہوگی بولو ناظرہ تو اس کی اچھائی کو تلاش کریں نہ کہ اس کی برائی کو دیکھ کر دنیا بر میں ڈنڈورا پیٹے کہ دیکھو دیکھو یہ تو ایسا ہے اور یہ ویسا ہے نہ ایسا ہے ایک بات یاد آ رہی ہے ہم دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں یہ شخص دیکھو ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے کبھی اپنے طرف بھی دیکھنا چاہیے ہم کو کہ ہم کتنے پانی میں ہم کس لیول پر ہے دوسروں کی برائی کر کے کوئی فائدہ نہیں میرے آقا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غیبت سے بچو کہ غیبت جہنم میں لے جاتا ہے غیبت نہیں کرنا چاہیے کسی کے بھی جو ہے جیسا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے محبت سے بولو ذرا اب یہ بات چوتھی چیز میں نے آپ کو بتایا پانچویں چیز وہ معذرت کا طلب ہوگا طلبگار ہوگا یعنی معذرت چاہے گا وہ سب سے اگر اس کی غلطی نہیں بھی ہوگی تو وہ کہے گا مجھے معاف کر دو طلب کر بولو ذرا یہ اچھے لوگوں کی نشانیاں ہیں اور چھتی چیز وہ لوگوں کی عذیت کو برداشت کرے گا لوگ جو تکلیف دیتے ہیں نا لوگ تکلیف دیتے ہوتا ہے نا سب ایک جیسے نہیں ہوتے سب ایک جیسے نہیں ہوتے بلکہ لوگوں کی عذیت کو وہ برداشت کرے گا جو تکلیفیں آئے گا اس کو برداشت کرے گا بولو سبحان اللہ محبت سے بولو کہ آپ کو نہیں یاد ہے وہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تائف کے میدان میں گئے اللہ اکبر بچوں نے ماز اللہ مجنو کہ کر پتھروں سے مارا پتھروں سے مارا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے نے پاک خون سے بھر گئی خون سے بھر گئی جبریل امین حاضر آئے عرض کرتے ہیں حضور اجازت ہو تو دونوں پہاڑک ملا دوں میرے آقا نے مسکرا کر کہا جبریل نہیں میں دیکھ رہا ہوں ان کی نسلیں انشاءاللہ اسلام قبول کرے گی میرے آقا نے ان کو بھی معاف کر دیا ہم ہوتے تو ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے تو انہیں ایک مارا میں تجھ کو چار ماروں گا مسلمانوں کی منٹلیٹی بن گئی ہے اللہ رحم فرمائے اور سنو مازد کا طلبگار ہوگا ان لوگوں کی عذیت کو برداشت کرے گا وہ اپنے نفس پر ملامت کرے گا ملامت سے مراد شرمندگی کرے گا شرم سار ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا مجھ کو یہ کرنا تھا اچھا کام کرنا تھا میں نے برا کر دیا تو اپنے نفس کو جو ہے وہ ملامت کرے گا اور آٹھوی چیز وہ دوسروں سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے ایوب ڈھونڈنے میں لگا رہے گا یعنی وہ دوسرے کے آئب کو نہیں دیکھے گا دوسرے کے اندر کے آئب ہے تیرے اندر کے آئب ہے تیرے اندر کے آئب ہے نہیں دیکھے گا وہ بلکہ وہ دوسرے کے آئب کو نہیں دیکھے گا وہ اپنے اندر ہی اپنے ایوب کو ڈھونڈے گا کہ میں کہاں ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں یہ کتنی ہوئی چیز آٹھوی اب نوی چیز وہ ہر چھوٹے بڑے سے خندہ پیشانی سے پیش آئے گا یعنی بڑا ہو یا چھوٹا ہو وہ سب سے جیسے محبت سے ملنا چاہیے سب سے وہ ایسے ہی ملے گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر جب مدینے کے راستے سے گزرتے تو مدینے پاک کے چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہوتے تو حضور کا اخلاق جس کے حوالے سے فرمایا گیا حضور کا اخلاق سب سے زیادہ عظیم ہے میرے آقا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو سلام کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہم سمجھتے ہیں یا یہ یہ بچے ہیں ان کو ہم کیوں سلام کریں یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو یہ چھوٹے ہیں ان کو سلام کرنا چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے میرے آقا نے فرمایا کہ جو اپنے بڑوں کا عدب کرے اور چھوٹوں پر شفقت کرے بولو محبت سے اگر آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں پر رحم کرو اور جو چھوٹے ہیں ان کو تربیت دو کہ بڑوں کی عزت کریں بولو ذرا محبت سے یہ تھی نوی چیز اب آخری چیز وہ ہر ایک سے نرمی سے بات کرے گا ہر ایک سے نرمی سے یعنی پولائیڈ بات کرے گا چھلائے گا نہیں خواہ چھوٹا ہو یا بڑا بولو محبت کے ساتھ اور بلن رواز سے تو میرے پہرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے پہرے دیوانو وقت اب حدیث سیکھنے کا ہے اور جو کچھ باتیں میں نے کہی اللہ پاک مجھے حق کہنے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ امید ہے کہ جہاں تک میری آواز پہنچی ہے یہ حسن اخلاق کی بات تھی میرے مصطفیٰ کی بات تھی تو اس پر ہم سب عمل کریں گے استغفراللہ ربی من کلی ذنبی واتو بیلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ